اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان پینل کورٹ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم پنشمنٹس پڑھیں گے آف ٹریسپاس، کریمینل ٹریسپاس، ہاؤس بریکنگ، لرکنگ، ہاؤس ٹریسپاس ان سب کی جو پنشمنٹ ہے پاکستان پینل کورٹ کے اندر وہ فور فورٹی سکس سے آگے جو ہیں ہم ڈسکس کرنے والے فور فورٹی سکس میں ہاؤس یعنی ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یعنی غروب افتاب کے بعد اور غروب افتاب یعنی طلوع افتاب سے پہلے غروب افتاب کے بعد اور طلوع افتاب سے پہلے جو بھی شخص یعنی کسی کے گھر میں یعنی اس انداز میں داخل ہو جس طرح میں نے پجلے سیکشن فور فورٹی فائف میں آپ لوگ بتایا یا اس سے باہر نکلے رات کو تو کہا جائے گا کہ اس نے کیا کیا یعنی ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کے جو جرم ہے اس کا مرتقب کہلائے گا تو اس کی جو پنشمنٹ ہے کریمنل ٹرسپاس کی پنشمنٹ پاکستان پینل کورٹ کے اندر وہ ہے تین ماہ قید ہے یعنی کسی ایک قسم کی قید ہے ریگوریس ایمپریزومنٹ بھی ہو سکتی ہے یا سیمپل ایمپریزومنٹ ہو سکتی ہے یہ عدالت کی صواب دیت ہے جج کی صواب دیت ہے کہ وہ ادا وہ کیس کے فیکٹس اور سنگنستانسس کو دیکھتے ہوئے کسی ایک قسم کی سزا اس کو دے سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے فائن بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کے بعد جو ہے کریمنل ٹرسپاس جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کے علاوہ جو ہے پرنشمنٹ فار ہاؤس ٹرسپاس ہاؤس ٹرسپاس کی سزا ون ائر ہے اور اسی کے ساتھ تھری تھوزنڈ جرمانہ بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہاؤس ٹرسپاس اگر آپ اس نیت سے کس ہاؤس ٹرسپاس کرتے ہیں کسی کے باخانہ میں داخل ہوتے ہیں یعنی کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں وہ ہاؤس کے ڈیفنیشن میں آتا ہو وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے مندر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یا جہاز بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ داخل ہوتے ہیں اس نیت سے کہ آپ کسی کو قتل کرے تو آپ اس وقت آپ کو کسی ایک قسم کی سزا جو ہے کسی ایک کی نہیں بلکہ اس آپ کو ریگوریس امپریزیمنٹ ہوگی یعنی قید بامشقت آپ کی سزا ہوگی دس سال تک ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کے یعنی کسی کو ایسے ایکٹ یعنی کرنے کے لئے کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو کوئی ایسی کرائم کمٹ کرنے کے لئے کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو جس کی سزا ہے عمر قید تو پھر آپ کو دس سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں سزا اس میں آپ کو یہ عدالت کی صحب دیت ہے ریگوریس ہوگی یا سیمپل ہوگی لیکن عدالت کی صحب دیت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو کرمنل ٹرس پاس کرتے ہو اس نیت کے ساتھ آپ وہاں سے چوری کریں کوئی چیز چھپائیں تو پھر آپ کو یعنی دو سال کی سزا ہو سکتی ہے کسی ایک قسم کی سزا سیمپل یا ریگوریس سیمپریزمیٹ اس کے ساتھ جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بالکل تیار ہوگے آفٹر پریپیریشن کہ آپ کہاں ٹرس پاس کرنے جاتے ہو بالکل ویل ایکوپٹ ہو کہ بھئی اگر کوئی سامنے سے مضاہمت کرے گا تو اس کو میں گولی ماروں گا آپ کے پاس بندوق ہے یا کوئی ایسی ڈنڈا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ وہ یعنی ایسی ایکوپمنٹ ہے یا آپ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو مار سکتے ہیں یعنی وہ کسی کو یعنی ایسا ہاتھیار جو کسی کی جان لے سکتا ہو یا کسی کو ہرڈ پہنچا سکتا ہو ایسی ہاتھیار آپ کے پاس ہو تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے آفٹر پریپیریشن آپ آہے تھے یعنی کریمنل ٹرس پاس کرنے کے لئے اس وقت آپ کی جو سزا ہے وہ سات سال تک ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پنشمنٹ فار لرکنگ ٹرس پاس خفیہ انداز میں اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو پھر یہاں آپ کی سزا جو ہے سات سال قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکشن آپ لوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے ہیں لائک ضرور کہ نہیں ہے ڈس لایک کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے انٹرسٹنگ لیکشن مجھے دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ ببا